ایک ہرن تھا ہرن کا بچہ تھا وہ جنگل میں رہتے تھے بہت خوش رہتے تھے بہت زیادہ خوش رہتے تھے تو ایک دفعہ جنگل میں شیر ان کی طاکھ میں بیٹھا ہوتا چپکے چپکے آتا ہے چپکے چپکے آتا ہے ہملا جب کرتا ہے تو ہرن تو بھاگ جاتی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ بڑی ہوتی ہے اور ہرن کا بچہ اس کے قابون میں آ جاتا ہے ہرن کے بچے کو وہ کون سے پکڑتا ہے گھر میں بچہ میں اپنے بیٹھے کو دوں گا اور اسے خانگ اسی کی اور وہ کھائے اپنے گھر میں گھر میں گھر میں لیا جاتے ہیں جب وہ بیٹی اپنے گھر میں گھار میں بیٹھا آپ کے گھر اور بیٹھا ہر جو جمجفی کو انتظار کر رہا ہرہی volt میرے کہ میرے بیٹا جائے پ mới چل وہیں تک ، مجھے کافی پس گزا جاتی اور بیٹھا گا کوئی بات نہیں کہا ٹھیک کانا ہے but کہتا چلوں کوئی بات نہیں آ 절대 ۔ ہیرن کا بچہ اب تو بیٹھا ہوسا ہوتا ہے رو رہا ہوسا ہے اواز لکھا رہ رہا ہوسا ہے آن و بڭا رہا ہوسا ہے پر اس کی ماما team ممدک ہے جیسے اس کی جگہ پر بیٹھ رہی ہوتی علم جول گھون finan پرлерان رو رہی ہوتی ہے پستاری ہوتی ہے کہ کاش وہ کس میں چلی جاتی اس گرہ پر اور میرا بچہ بک جاتا ہے یہ ہی اپنا کباربٹہ رہی ہے تو میں چل jokes اور میرا بچہ بگن یدوہ کنیgy پھر ہاں چلงง那个 وقت بہت عدد اس جاؤ کے سا اور پانی پیتی ہے کبہ گیا یہ لایکتا سوتا جو میں دیکھتی ہے جب کووہ ، میں یہ شیر ہوتا ہے کہ بچہ میں بچیں کہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں violent لکنے کا نہیں وہاں یہ مجھے کیسے کھائے گا یہ چھوٹا سا بچہ ہے میرا بچہ میں سے دور ہو گیا پر یہ نہ کسی کا بچہ دور ہوگی میں سے لکا لیتی ہوں وہ خود بھی اتنی مشکل سے وہ اندر جاتی ہے رحم رحم سے جاتی ہے جا کے بچے کو پوچھے سے پکڑ کے کھینج کھینج کے شیئر کے بچے کو کھینج کھینج کے پوچھے سے پکڑ کے اوپر لے آتی ہے بہت مشکل سے لاتی ہے پر لے آتی ہے نہ کہ اس کو کہتی ہے ایسے ایسے کر کے گھر جاؤ تو وہ نہ اتنا خوش ہوتا ہے پہلے تو اس کو ہیرن کو چوٹتا ہے چوٹتا ہے اسے ایک قسم کا پیار کارا ہوتا ہے تو ہیرن بھی بڑی خوش ہوتی ہوتی ہے وہ ادھر اپنے بچے کو تھوڑا سا بھول جاتی ہے کہ اس کی خوشی سے اور وہ بچہ بھاگ جاتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے گھار میں چلا جاتا ہے گھار میں جاؤ گیا بابا کو چمٹتا ہے چمٹتا ہے اس کی بابا کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسے مجھے چمٹ رہا ہے تو وہ جب دیکھتے ہیرن کا بچہ تو بابا اس کی کہتے اس کو آپ نے شکار کرنا ہے شکار کر کے آپ نے اسے کو کھانا ہے تو وہ کہتے بابا نہیں میں نہیں سکھاؤں گا یہ تو ہیرن کا بچہ ہے تو کہتے ہاں میں پکڑ کے لائے ہوں تمہارے لیے بیٹا کہتے نہیں میں آپ کو پتہ ہے میں اتنی بڑے گڑے میں گیر گیا تھا وہ مجھے کس نے بچایا ایسی ہیرن تھی بڑی تھی وہ اس نے مجھے بچایا بہت مشکل سے بابا مجھے بچایا ہے اپنی اس کیوں پکڑ کے رکھا آپ اسے چھوڑ دے اس کے بابا ہی کہتے نہیں میں آپ کیسے لیے پکڑ کے لائوں کہتے بابا میں اسے نہیں کھاؤں گا آپ میرے بچہ annexیں اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے میں مر جاتا تو آپ کو دکھ ہوتا نا تو آپ اسے چھوڑ دے کہتے ہیں اچھا اسے بڑا واقع احساس ہوتا ہے وہ جہاں سے پکڑ کے لانا وہ وہاں جا کے چھوڑنا دیکھتے ہیں وہ ہیرن وہاں بیٹھے ہوتی ہے وہ بیٹھ کے ادھوس بیٹھے ہوتی ہے وہ وہاں ہی جب چھوڑتے جا کے اس کو تو وہ اتنی خوش ہوتی ہیں دونوں اتنی خوش ہوتی ہیں اور وہ بچہ اور وہ جن سا شیر ہوتا ہے وہ دیکھ کے ان کو بھی خوش ہوتی ہے کہ واہ واقعی ہمیں تو بہت بڑی غلطی کی تھی اس لئے بچوں آپ نے کیا سیکھا ہے یہ سیکھا ہے کہ کسی کی مدد کرنا کتنی اچھی بات ہے اس لئے ہمیں اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کرنی چاہئے یہ چھوٹی چھوٹی مدد جن سے ہوتی ہے نا وہ خوشی کا مقام ہوتا ہے اس لئے ہر ایک سکت جن سا مشکل میں ہے کوئی بھی مشکل ہو کوئی جا رہا ہوتا ہے راستے میں گر جاتا ہے کسی کا اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہمیں سب کام چھوڑ کے اس کا کرنا چاہئے ہمیں آس پاس لوگوں کو دیکھنا چاہئے جو لوگ خلط ہیں ان کو صحیح کرنا چاہئے اور جو مشکل میں ان کی مشکلیں دور کرنی چاہئے انسان ہی انسان کے کام آتے ہیں اچھا بچو آپ نے کیا سکھا کہ انسان ہی انسان کے کام آتے ہیں وہ جانوا تھے ایک دوسرے کے کام آئے ہم تو انسان ہیں انسان کے کام آنا چاہئے زید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ